ایک بار کی بات ہے ایک لڑکا ایک بجرگ بابا کے پاس جاتا ہے بھا لڑکا اپنی جندگی میں بہت پریسان تھا گھر کی ساری جمعہ داریاں اسی پر تھیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بھی زیادہ ٹائم نہیں دے پاتا تھا اور بس دن رات کام کیا کرتا تھا وہ اس کے دوستوں اور اس کے فیملی والوں کو بھی ٹائم نہیں دے پاتا تھا اس کے جو دوست تھے وہ گھومنے جایا کرتے تھے لیکن یا نہیں جا پاتا تھا اور اسی وجہ سے اس کی خوشی جو تھی وہ چھن جیسی گئی تھی اسے بھی نہیں بتا تھا وہ لاسٹ ٹائم کب دل سے خوش ہوا تھا کیونکہ وہ کام میں اتنا اولیا ہوا تھا اس کی منٹل ہیلتھ بھی خراب ہو رہی تھی تو ایک دن وہ ایک بجرگ بابا کے پاس جاتا ہے اور انہیں ساری باتیں بتاتا ہے کہ میں بہت پریسان رہنے لگا ہوں خود کو بھی ٹائم نہیں دے پا رہا ہوں اور جب بھی خود کے لئے ٹائم نکالنے کا پریاس کرتا ہوں تو مجھے اپنی جمعہ داریوں کا بودھ ہو جاتا ہے میں پاگل سا ہو گیا ہوں اب آپ ہی مجھے کوئی راستہ بتائیے بجرگ بابا اس لڑکے کو ایک ندی کے پاس آنے کے لئے بولتے ہیں وہاں لڑکا جب ندی کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے بجرگ بابا پہلے سے ہی اس کا انتجار کر رہے ہیں وہ بابا سے پوچھتا ہے کہ بابا مجھے کیا کرنا ہے تو بجرگ بابا اس لڑکے سے کہتے ہیں کہ رکو بتاتا ہوں لیکن پہلے ہمیں ندی کے اس پار جانا ہوگا مطلب ندی کے اس کنارے پر جانے کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے لڑکے کو ان کی بات سمجھ نہیں آئی کہ ندی کے اس کنارے پر جانے کے بعد ہی کیوں بتانا ہے پہلے بھی بتا سکتے ہیں لیکن پھر بھی لڑکے نے بابا سے کہا چلیے پھر ہم ندی پار کر کے چلتے ہیں ندی کے اس کنارے پر چلیں اور اپنی سمسیہ کا سمادھان آپ سے جاننے کا پریاس کریں تب ہی بابا نے اس سے کہا کہ ایسے نہیں ہم اس کنارے پر تب جائیں گے جب اس ندی کا پورا پانی سوک جائے گا جب اس ندی کی جمین دکھنی شروع ہو جائے گی ندی سے پانی سوک جائے گا اور جمین دکھنی شروع ہو جائے گی تب ہم اس ندی کے پار جائیں گے تب ہم دونوں اس ندی سے چلتے ہوئے جائیں گے ندی کو پار کر کے اس سائیڈ میں جائیں گے لڑکے نے بابا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بابا آپ یہاں کیا بول رہے ہیں جب اس ندی کا سارا پانی سوک جائے گا تب ہم یہاں ندی پار کر کے اس سائیڈ میں جائیں گے ایسا تو سائیڈ کبھی نہ ہو کیونکہ مجھے نہیں لگتا آج تک تو میں نے دیکھا اس پانی اس ندی کا پانی کبھی کم ہوا ہی نہیں ہے ایسے تو ہم اس سائیڈ میں جا ہی نہیں پائیں گے میری سمسیا کا سمادھان کیسے ہوگا یا بات بولتے ہوئے والا لڑکا سمجھ گیا کہ بابا اسے کیا کہنا چاہتے ہیں بابا نے اس کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا کہ یہی چیز میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم بھی اپنی جندگی میں یہی سوچ رہے ہو کہ جب میری ساری جمعہ داریاں ختم ہو جائیں گی تب میں اپنی جندگی انجوائے کروں گا تب اپنے آپ کو ٹائم دوں گا تب مجھے کروں گا تب کہیں دھارمی کس طل پر گھومنے جاؤں گا تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جمعہ داریاں کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی اور جب تک یہ جیون ہے تب تک جمعہ داریوں سے یہ ونہا ہوا ہے یہ جمعہ داریاں ہمیسا رہیں گے اب بھالڑکا پوری طریقے سے سمجھ چکا تھا کہ چاہے امیر ہو چاہے گریب ہو تو سب کے اوپر کچھ نہ کچھ جمعہ داریوں کا بوجھ رہتا ہی ہے جمعہ داریوں کے ساتھ ہی ہمیں سمیں نکال کر اپنے لیے اور پریبار کے لیے جو بھی کرنا ہے کرنا پڑے گا کہیں جانا ہے جانا پڑے گا ہم اس انتجار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ یہ ندی کب سوکھے گی اور کب ہم اس پار جائیں گے ہمیں کوئی نہ کوئی بیوستہ بنا کے یہ ندی کو پار کرنا پڑے گا اس کہانی سے آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھ گئے ہماریوں کا رونا روتے ہوئے بیٹھ نہیں سکتے ہم کو آگے بڑھنا ہوگا